اگر آپ دیکھیں یہاں دو ٹرمز ہیں ایک ہے بک کیپنگ اور ایک ہے اکاؤنٹنگ دونوں میں فرق ہے بک کیپنگ جو ہوتی ہے میرے بھائی وہ میں ایسے ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو تھوڑی سی اگزیمپل ایسی ہے بات آرام سے زمان میں آئے گی آپ گاڑی صحیح کروانے جاتے ہیں گیراج پہ تو گیراج میں جو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے استاد جو مین بندہ ہوتا ہے جو ایکسپارٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بھائی اس کا جونئر جس کو نورملی کہتے چھوٹا کہ بھائی چھوٹے چائے لے آو جا کے چھوٹے جو ہے وہ پانی لے آو چھوٹے پانا پکڑا مجھے تو وہ جو چھوٹا ہے وہ جونئر ہوتا ہے اور جو استاد ہوتا ہے وہ سینئر ہوتا ہے بالکل ایسے ہی بزنس کے اندر اکاؤنٹنگ کی اگر ہم بات کریں डیپارٹمنٹ کی بک کیپر کون ہوتے ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اکاؤنٹنٹ کون ہوتے ہیں وہ استاد ہوتے ہیں تو جو بڑے لیول کے کام ہیں وہ استاد کرے گا اکاؤنٹ کرے گا اور جو چھوٹے لیول کے کام ہیں وہ کرے گا بک کیپر اب بک کیپر کا یہاں کام کیا ہوگا بک کیپر یہ کرے گا کہ جتنی بھی transactions ہیں ان کو record کرنا کہاں record کرنا books کے اندر وہ کس کا کام ہے بک کیپر کا کام ہے تو اب پڑھتے ہیں بھئی بک کیپر کا کام کیا ہے to interpret double entry record interpret تو ورڈی تا مشکل ہے یہ تو چھوٹا کری نہیں سکتا کام interpret کا مطلب analyze کرنا وہ جو figures بنے ہوئے ہیں جو income statement balance sheet بنی ہوئی ہے سہیئے نا income statement اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آگے پڑھیں گے آپ income statement کا مطلب profit and loss account ایک بناتی ہے company جس سے پتہ لگتا ہے company کو profit ہو رہا ہے اب accounts بنانے کی یہاں بات نہیں ہو رہی interpret کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ جو figures ہیں accounts ہیں وہ company کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں business کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں interpretation مشکل کام ہے تو یہ کون کرے گا accountant کرے گا بک کیپر نہیں کرے گا آگے کیا کہتا ہے بھئی to prepare financial statement regular interval financial statement بنانا یہ بھی مشکل کام ہوتا ہے اس میں income statement آ جاتی ہے آپ آگے پڑھیں گے اگر آپ نے پڑھی نہیں ہے بھی grade 9s کے لئے میں کہہ رہا ہوں 11 والوں نے تو پڑھی بھی ہے سب اور اس کے بعد جو ہے وہ income statement ہو گیا statement of financial position ہو گیا یہ سب کام کس کا ہے یہ accountant کا کام to record all the transactions transaction کو record کرنا data record کرنا یہ کس کا کام ہوتا ہے ساہیے double entries بنانا اور day books میں post کرنا جتنے بھی ایک clerical task ہیں یہ کس کا کام ہے سب یہ bookkeeper کا کام to summarize the financial position of the business summarize کا مطلب summary again financial position یہ balance sheet ہے balance sheet بنانا یہ accountant کا کام ہے bookkeeper کا کام نہیں تو bookkeeper کا کام کیا ہے صرف data کو books میں record کرنا اور وہ جو data bookkeeper record کرے گا اس کو پھر accountant کیا کرے گا آگے